اسلام علیکم ایوی ورن سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اور اس مبارک مہینے میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان کے حوالے سے ہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر توڑا بہت اگر میری بات صحیح ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں رمضان آتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے کوئی اس کا امپلیمنٹ ہی زندگی میں کریں لیکن رمضان میں جو سب سے پہلی چیز میں نے اگزرپ کی ہے اور دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتے ہیں اور جو ہی روزہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم سے ختم ہو جاتی ہے جو ہماری میچر سے چنی جاتی ہے وہ برداشتی ہے برداشت آور اور بارہ بہیرے ہم نے بالکل نہیں ہے آج کل لیکن رمضان میں سپیشلی میں دیکھتا ہوں کہ آپ مزاروں میں دیکھیں ماکیٹس میں دیکھیں سڑکوں پہ دیکھیں ٹرافک میں دیکھیں تو لوگ بالکل ادم برداشت کا شکار ہے دیکھیں رمضان کا مطلب جو اللہ کی کتاب میں ہے جو حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کرنا سبر کرنا جبکہ اسی مند ہم بالکل ادم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارا روزہ صرف اس چیز سے کہ ہم بوک برداشت کر لیں یا بوکے رہ لیں اور پیاسے رہ لیں کیا اس سے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے جبکہ روزہ ہمیں کبلیٹ پوری شخصیت کو برداشت کرنے کا ایک سبب ہے تو یہ چیز جو میں نے دیکھی ہے آپ مرکیٹس میں چلیں چاہیں ایک دوسرے کو کوئی برداشت نہیں کرتا سب سے پہلا وقت تو آپ یہ سننے کو بلتا ہے کہ روزہ ہے دماغ خراب ہو رہا ہے یا روزہ ہے ویسے ہی سر پہ درد ہو رہا ہے تو روزہ رکھ کے آپ کس پر ایک طرح سے احسان کرتے ہیں کیا آپ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کے یا آپ کس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے تو آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے تو آپ کیا اس بندے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں جس سے آپ بات کرتے ہیں ہم گھروں میں دیکھتے ہیں گھروں پہ سب کا دماغ خراب ہوتا ہے سوسائیٹیز میں جاتے ہیں تب بھی دوسری بات پہ لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں جبکہ ربزان کا مہینہ ہمیں بنیزبت کے دوسرے مہینوں کے خوشی سے امن سے اور بائیچارے سے گزارنا چاہیے لیکن اسی مہینے ہم سارے جتنے بھی ہمارے ایک ادم برداشت کا ایک سلسلہ ہے اسی مہینے میں آکے شروع ہو جاتا ہے تو تو اس مہینے تو آپ شیطان پر بھی نہیں ڈال سکتے کیا شیطان نے بہکا دیا جبکہ شیطان بد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم سب کو پتا ہے تو کینڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب رمضان آتے ہیں ہمیں اپنے حسن سلوک کا گزاہرہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمیں بہت زیادہ جبکہ اگر کوئی آپ سے لڑے بھی آپ برداشت کریں بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں میں حیران ہوں کہ کیسے اب تک ہمارے عباو اجداد اور بڑے یہ سب دیکھتے آ رہے ہیں کسی نے اس کے اوپر زیادہ کوئی بات نہیں کی تو جہاں ہمیں رمضان میں برداشت کا حکم ہے سبر کا حکم ہے وہی ہم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں تو صرف موکے یا پیاسے رہنے سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا روزہ قبول ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے فکوٹ سے توڑے سے برداشت کا مظاہرہ کریں اور ایک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں تینکیو سو بری مچ یہ چھوڑا سامیرہ پہ خواب تھا ہم سب بھائیو اور مہروں کے لیے تینکیو سو بچ